ٹیم ایلیڈ فری فائر کی دنیا میں ایک مشہور نام ہے جس کی بنیاد دو ہزار بیس میں چار پروفیشنل پلیئرز نے رکھی جانٹی، پہاڑی، کلر اور آئیکونک نے ٹیم ایلیڈ کی شروعات کر کے فری فائر میں ایز ای سکوارڈ اپنی جرنی کا آگاز شروع کیا اپنے کومبینیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ٹیم ایلیڈ نے تنیجہ کو شامل کر کے اپنے روشٹر میں ایک پاورفل ایڈیشن کر ڈالی ساتھ ہی کرٹیکل ایکس سے ڈیل مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے دو ہزار اکیس کی شروعات میں تنیجہ نے ٹیم چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آر ڈی پی روشٹر کا آلٹرنیٹیو بنے اور ٹیم ایلیڈ نے آنے والے مقابلوں کے لیے خود کو پریپیر کرنا شروع کیا ٹیم ایلیڈ اب تک تین مائنر اور چھے میجر ٹائٹلز جیت چکی ہے اور آلموست ایک لاکھ تیس ہزار ڈالرز کی وننگ اپنے نام کر چکی ہے انڈین فری فائر کانٹس میں ٹیم ایلیڈ اپنے فینس کو خوش اور اپنے اوپنیٹس کو ہمیشہ مایوس کرتی آئی ہے ان کی پروفیشنل جنری کا آگاز ٹائٹن انویٹیشنل سے ہوا جہاں ٹیم ایلیڈ اپنی گیر میاری پرفارمنس سے اپنے پہلا مائنر ٹورنمنٹ ہار بیٹھی مگر چند ہفتوں کے بعد کانٹس فری فائر اوپن سیزن ون میں دس ہزار ڈالرز جیت کر اپنی ویننگ کا آگاز کیا اور پیچھے مڑھ کر نہ دیکھا اوپن سیزن ون کے بعد ٹیم ایلیٹ نے دو میجر ٹائٹلز اپنی دھوا دار پرفارمنس سے پیس ہزار ڈالرز کا پرائز گھر ساتھ لائی اور اگلے ہی مہینے فری فائر ورل سیریز کے پریمیر میں چالیس ہزار ڈالرز کی حق دار بنی ٹیم ایلیٹ کے جیتنے کا راز ان کے فائر پاور پلیئرز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ٹیم کو ہر ملسٹن دلانے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں ان کے میجر روارڈز میں پہاڑی اور کلر ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہر کانٹیسٹ میں اپنے اپنے اپنیٹس کو دھول چٹائی فری فائر ٹرائی سیریز جو ایشیا کا سب سے بڑا ایوٹ ہوا تھا اس کے لیگ سٹیج میں انہوں نے پہلی پوزیشن لے کر فائرنل کے لیے کوالیفائی کیا صرف یہی نہیں فائرنلز میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کر کے دس ہزار ڈالرز اپنے نام کیے اور اس ٹورنمنٹ کے ایم وی پی پہاڑی رہے ساتھ یہی نہیں ٹیم ایلیڈ فری فائر انڈیا چیمپنشپ دو ہزار اکس جو کہ سپٹیمبر میں کھیلا گیا تھا ٹیم ایلیڈ کا نام رہا جہاں انہوں نے کسی ٹیم کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور فورٹی سکس تھاؤزن ڈالرز کا پرائز اپنی اچیفنٹس کا حصہ بنایا ٹری فائر ایشیا چیمپنشپ میں ٹیم ایلیڈ ون آف دہ ہوت فیورٹس شمار کی جاتی ہے کیونکہ ایسا پوٹینشل اور اس ہسٹری کے ساتھ یہ ٹیم کسی بھی سکواؤٹ کو فرائے کرنے کی طاقت رکھتی ہے موسیقی